السلام علیکم ایک دفعہ سلطان سلاؤدین ایوبی بھیز بدر کر پہاڑی علاقے سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا کچھ سوچ رہا ہے وہ کبھی بیٹھ جاتا ہے تو کبھی اپنے سے کھڑا ہو جاتا ہے کبھی آگے آ جاتا ہے تو کبھی اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے سلطان اس کے پاس گئے اور کہا اے نوجوان مجھے لگتا ہے اس ویران جگہ پر تم خودکشی کرنے آئے ہو اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری غلط فہمی دور کر دو نوجوان نے کہا جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں خودکشی کرنے ہی آیا تھا پھر کسی بچے کی طرح رونا شروع کر دیا سلطان نے کہا عجیب بات ہے کہ تم اپنی زندگی ختم کرنا چاہتے ہو اور رو بھی رہے ہو ایک بات تو بتاؤ یا تم اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے ہو یا کچھ ساتھ بھی لے آئے ہو نوجوان نے جواب دیا نہیں میں کچھ بھی ساتھ نہیں لے آیا اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ آیا ہوں یہ سن کر سلطان نے کہا یہ جو تم اتنا بوجھ لے کر بیٹھے ہو یہ کہاں سے آیا ہے نوجوان نے کہا جی کون سا بوجھ کہاں کا بوجھ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں میں تو کنگال ہوں اچھا اگر ایسی بات ہے تو تم کون سے بوجھ تلے دبے جا رہے ہو کہ تمہاری سانسے بھی ٹھیک سے نہیں چل رہی کیونکہ سلطان نے بیز بدلہ ہوا تھا اس لیے وہ نوجوان سلطان کو پہچان نہ پایا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے کوئی اللہ تعالی کے نیک بندے لگتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو آپ ہی میری مدد کریں مجھے اس مشکل سے باہر نکالیں سلطان نے پوچھا کہ ایسی مشکل نوجوان نے کہا آپ میرے ساتھ میرے گھر آئیں میں اپنی مشکل بتاتا ہوں سلطان نے کہا مشکل تمہارے گھر میں نہیں بلکہ مشکل تمہارے اندر ہے تمہاری سوچ میں ہے جب تک تم اپنے اندر کی پریشانی کا حل نہیں نکالو گے تجھے ہر جگہ پریشانیہ ہی نظر آئیں گی اور تم یہاں خودکشی کرنے کا کیوں سوچ رہے ہو جب تم نے ہی کہا کہ سب کچھ پیچھے چھوڑ آیا ہوں بقول تمہارے میں کنگال ہوں یہ سن کر نوجوان اداس لہجے میں بولا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کمی مجھ میں ہی ہے مجھ سے کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا جو کام بھی کرتا ہوں سب بگڑ جاتا ہے میری قسمت ہی خراب ہے سلطان نے پوچھا کہ کیا خرابی ہے تمہارے قسمت میں کہنے لگا میں نے تجارت کرنے کے لیے اپنی بیوی کے زیورات بیج دیئے بیوی اس امید پر خاموش رہی کہ ہمارے حالات بدل جائیں گے مگر کچھ ٹھیک نہ ہوا سارے کا سارا پیسہ برباد ہو گیا میری بیوی اور گھر والے مجھ پر ہر بات پر نالائک ہونے کا تانہ دیتے ہیں جبکہ میری نیت صاف تھی میں تو ان کے لیے ہی کاروبار کر رہا تھا جبکہ میرا ایک قریبی دوست جس نے میرے ساتھ ہی کاروبار شروع کیا وہ آہستہ آہستہ ترقی کر گیا اس کا کاروبار پھیل چکا ہے اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے وہ میری بیوی کا رشتدار ہے جب کبھی وہ ہمارے گھر آتا ہے اور اپنے کاروبار کے قصے سنانا شروع کرتا ہے تو میری بیوی اور گھر والے اسے رشت کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ مجھے تانے دیتے ہیں کہ دیکھو یہ کہاں پہنچ گیا اور تم کہاں رہ گئے میری بیوی جو پہلے مجھ سے محبت کرتی تھی اب مجھ سے بیزار نظر آتی ہے مجھے تو یہ بھی پتا چلا کہ وہ مجھ سے طلاق لے کر اسی اپنے رشتدار سے شادی کی خواہش مند ہے سلطان نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ فقیر بن کر اپنے ہی دروازے پر دستک دو جب بیوی دروازے پر آئے تو اس سے محبت کی بھیگ مانگو نوجوان نے کہا کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں سلطان کہنے لگا کہ میں ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں تجھے معلوم ہے تمہارا دوست تمہارے گھر کیوں آتا ہے نوجوان نے بتایا وہ مجھے نیچہ دکھانے کے لیے ہی ادھر آتا ہے تا کہ میں اس کی دورت اور ترقی کی باتیں سن کر دکھی ہوں اچھا تو تم واقعی دکھی ہوتے ہو نوجوان کہنے لگا جی ہاں دکھی ہوتا ہوں وہ اچھا کس بات پر دکھ ہوتا ہے اپنی ناکامی پر یا دوست کی کامیابی پر اگر سچ پوچھتے ہیں تو اپنی ناکامی پر اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا اس کی کامیابی پر ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ تنظیر لہجے میں ہی بات کرتا ہے سلطان بولے اچھا مطلب تمہارا دوست اگر ناکام ہو تو تجھے خوشی ہوگی جواب دیا ہاں اس کی ناکامی پر مجھے خوشی ہوگی سلطان نے کہا اس کا ساپ مطلب ہے کہ تمہاری خوشی تمہارے دوست پر منحصر ہے تمہارا دوست چاہے تو خود برباد ہو کر تجھے خوش کر سکتا ہے اور اگر چاہے تو ترقی کر کے تجھے دکھی بھی کر سکتا ہے تم خود اپنی مرضی سے نہ ہی خوش رہ سکتے ہو اور نہ ہی اداس رہ سکتے ہو تم ایک طرح سے اپنے دوست کے غلام ہو اور تمہارا کوئی بھی علاج ممکن نہیں کیونکہ تمہارا سکھ دکھ دوسروں کے سلوک سے ہی ممکن ہے تم خود کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ کہنے لگا ایسا تو مت کہیں مجھے آپ سے بہت امیدیں ہیں سلطان کہنے لگا جب ہم دوسروں سے امیدیں بان لیتے ہیں تو دوسروں پر منحصر ہو جاتے ہیں سلطان چونکہ اپنی رعایہ سے بہت محبت کرتے تھے اس لیے کہنے لگے اگر میں تجھے راستہ نہ بتاؤں تو تم مزید دکھی ہو جاؤ گے اور اگر راستہ بتا دوں تو شاید کچھ مل ہی جائے لیکن اگر تم خود سے کوئی امید کرو گے تو راستہ ضرور ملے گا تمہارا دوست تجھے دکھی کرنے کے لیے گھر آتا ہے لیکن وہ باتیں سچی ہی کرتا ہے اور اپنی جدوجہت اور تجربے کی ہی بات کرتا ہے اس کے تجربے اور اپنے دماغ کا استعمال کرو اس بات پر غور کرو کہ وہ آخر وہ کیسے کامیاب ہوا دکھی ہونے کے بجائے خوشی مناؤ کہ تجھے گھر بیٹھے ہی تجربہ مل رہا ہے اپنی سوچ کو مصبت بناو جدوجہت کرو حالات سے کبھی گوراؤ مت محنت اور لگن سے کام کرتے رہو اچھا اور برا وقت زندگی کا حصہ ہے لیکن اپنی جدوجہت اور محنت کا پھل دیکھنے کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے جب تمہارا اچھا وقت آئے گا تمہارا دوست اپنی کامیابی کی باتیں تمہارے سامنے نہیں کرے گا پھر وہ اپنی ناکامی کے قصے سنائے گا تاکہ تم غلط فیصلے کر سکو تب بھی تجھے اپنا دماغ استعمال کرنا ہے تمہارے اچھے وقت میں بھی وہ تجھے دکھی کرنے آئے گا اسے بھی تجھے دکھی کرنے میں اتنا ہی مزہ آتا ہے جتنا تجھے اسے دکھی دیکھنے میں آتا ہے نوجوان کہنے لگا جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں اپنی زندگی نہیں جی رہا بلکہ دوسرے لوگ ہی میری زندگی کو چلا رہے ہیں لیکن کیا اپنوں کے لیے کچھ کرنا غلط ہے کیا میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتا تھا لیکن اب وہی گھر والے ہی میرے ساتھ نہیں ہیں سلطان بولا اس دنیا کا ہر شخص سکون چاہتا ہے اور چاہتا ہے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرے اور اگر اس کی کوئی تعریف کرے تو اسے خوشی ہوگی اور تعریف نہ ہونے پر دکھی ہو جاتا ہے سب مطلبی لوگ ہیں لیکن اگر تم گھر والوں کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہو تو تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ غیروں کے لیے کر رہے ہو تم اپنے لیے ہی محنت کر رہے ہو سلطان کی بات سن کر نوجوان نے کہا جی اب میں سمجھ چکا ہوں اب تک میری قسمت دوسروں کے ہاتھ میں تھی مگر اب ایسا نہیں ہوگا اب میں اپنی قسمت اپنے ہی ہاتھوں میں رکھوں گا اب کچھ بھی ہو جائے میں ہار نہیں مانوں گا حالات سے نہیں گبراؤں گا پھر بھی کیا آپ مجھے ایسا کچھ دے سکتے ہیں کہ جب میری زندگی کا سب سے برا وقت ہو تو وہ میرا ساتھ نبا سکے سلطان مسکرائے اور کہا کل تم اسی جگہ دوبارہ آنا میں تمہیں کچھ دوں گا میرے پاس ایک ڈبا ہے اس ڈبے کو اس وقت کھولنا جب تجھے محسوس ہو کہ تم مشکلات میں گر چکے ہو اور مشکلوں سے نکلنا ممکن نہیں اس ڈبے میں ایسا راز ہے جو تجھے بڑی سے بڑی مشکل سے باہر نکلنے میں مدد کرے گا اگلی دن سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کے سپائی اس ڈبے کو لے کر اس جگہ پہنچ گئے جہاں سلطان کی اور اس نوجوان کی ملاقات ہوئی تھی سپائیوں کو دیکھ کر وہ نوجوان ڈر گیا سپائیوں نے کہا پریشان نہ ہو ہم سلطان کے سپائی ہیں اور یہ ڈبا سلطان نے بھیجا ہے سپائیوں کی بات سن کر وہ نوجوان خود کو برا برا کہنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے ماں باپ قربان میں اپنے سلطان معظم کو پہچان بھی نہ سکا پھر وہ نوجوان ڈبے کو لے کر وہاں سے چلا گیا پھر کچھ عرصہ بعد دوبارہ اسے چاروں طرف سے پریشانیوں نے گھیر لیا اس نے سوچا اب یہی وقت ہے کہ اس ڈبے کو کھولا جائے اس نے ڈبے کھولا تو اس میں ایک کاغذ تھا اس نے کاغذ پر لکھی تحریر پڑی تو مسکر آیا کیونکہ اس پر لکھا تھا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے پھر اس نے نئی امید اور نئی یقین کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کیا بے شک قرآن خود کہتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے موسیقی